ازکا کی رتبہ سے جیلسی اس کو لے ڈوبے گی کیا التمیش ازکا کو چھوڑ کا رتبہ کو حاصل کر لے گا ہیلو بیورز اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ڈراما سیریل تیریش کے نام کی آنے والی اپیسوڈ اس ڈرامے کی آخری اپیسوڈ ہوگی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ التمیش اب رتبہ کے پیچھے اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں جبکہ یہی التمیشی تھا جس نے جہداد اور پیسے کی لالج کی خاطر ازکا سے شادی کر لی تھی اور رتبہ کو چھوڑ دیا تھا اور ازکا سے شادی کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ رتبہ کے والج نے ازکا کے نام کافی ساری جہداد دیا اور فیکٹریاں اس کے نام کر دی تھی اب آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں کس جہالت میں تھی اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ التمیش سے ساری جہداد اور ساری فیکٹریاں واپس لے گئے اور جس طرح سے اس نے اس کو یوز کیا تھا اب رتبہ کی باری ہے کہ وہ التمیش کو یوز کر کے ازکا سے اور اس سے ساری جہداد اور فیکٹریاں ہتھیا لے گی اور واپس اپنے نام کروالے گئے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رتبہ کا والد رتبہ کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں خرشید کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں جبکہ وہ خرشید سے وقتی طور پر دور ہو گئی ہے اور التمیش کے ساتھ ملنا جھلنا ہے اور اس کی التمیش سے ملنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے تاکہ وہ اپنی جہداد اور فیکٹریاں واپس کر التمیش رتبہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس پر رتبہ جواب دیتی ہے کہ اگر آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے وہ فیکٹریاں اور جہداد میرے نام کر دو جو آپ نے مجھ سے اتیان تھی التمیش اس کی محبت اور جال میں آ جائے اور ازکا کے نام سے اتروا کر اس کے حوالے کر دے گا پھر اس ڈرامے کے اینڈ میں دیکھیں گے کہ رتبہ التمیش کو بھی چھوڑ دیتی ہے کیونکہ التمیش کے پاس اب سوائے ندامت کے کچھ نہیں جاتا کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا واپس چھن چکا ہوتا ہے